فرینڈز کیا آپ بھی پریشان ہیں آپ کے چہرہ جو ہے بڑا نظر آنے لگا ہے آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کی چہرے سے عمر جو ہے بہت زیادہ دکھنے لگی ہے کیونکہ آپ کی سکن ڈھیلی ہو رہی ہے جھریاں ہو رہی ہیں جھائیاں ہو رہی ہیں اور چہرے پر رونک خالی ختم ہو رہی ہے تو فرینڈز آج میں آپ کو ایسا بیوٹی ٹپ سے شیئر کرنے والی ہوں جس کا ریزلٹ آپ کو ایک ہی بار میں ملے گا وہ بھی انسٹینٹ والا تو فرینڈز میری آپ سے یہی کوشش ہے کہ آپ اپنے چہرے کو جو ہے میک اپ سے زیادہ نہ ڈھکیں کیونکہ میک اپ جو ہے ہماری اسکن کے لیے کافی زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے اور میں آج آپ کو بتا رہی ہوں بیوٹی ٹپ سے تو آپ کو گھرے لون اس کے آدمانے چاہیے اپنے چہرے کے سندرتہ کو بڑھانے کے لیے تو ہم نے اس میں لینا ہے چینی کا بورا آدھے چمچ کے قریب اگر آپ کے پاس چینی کے دانے چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو چینی کیا کرتا ہے ہماری اسکن سے ڈیڈ اسکن سیلز کو اور ڈھیلی پڑی تویچا کو ٹائٹ کرتا ہے وائی سموتھ بناتا ہے اس میں ہمیں سیکنڈ لینا ہے حلدی یعنی کہ ٹارمریک پاورڈر بلکل بند پنچ ون پنچ آپ کو ٹارمریک پاورڈر لینا ہے یہ ہماری اسکن سے ساری پرابلم کو ختم کرتی ہے چہرے کو نکھارتی ہے چہرے میں رونک آتی ہے اس کے بعد میں ہمیں جو اگلے انگریڈنٹس جو لینا ہے فرینڈس وہ ہے ایلویرہ جیل آپ مارکیٹ والا ایلویرہ جیل لے سکتے ہیں ایک چمچ کے قریب ایلویرہ جیل لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا سموتھ بنانے کے لیے یعنی کہ لیکوڈ سا اس میں ہمیں کچھے دودھ کا استعمال کرنا ہے تو آدھے چمچ کے قریب آپ اس میں کچھے دودھ ایڈ کریں اور اس کو اچھی طرح سے ملا کر ایک یہ ہماروں رات کو لگانے والا جیل بن کر تیار ہو جائے گا جو کافی زیادہ بینیفیشل ہے یہ آپ کی اسکن سے ساری پرابلم کو ختم کر دے گا اب بس آپ کو ہفتے میں ایک بار اس کو ضرور لگانا ہے اور یہ بن کر ریڈی ہے تو چلیے اس کو لگانے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں تو گائز آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لیجی کوئی میک اپ نہیں ہونا چاہیے کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنے فیس پر اس کا ایک پیکسہ لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ کو پندم نٹ اپنے فیس پر رکھنا ہے اس کو پندم نٹ کے بعد یہ پوری طرح سے نہیں سوکے گا تو آپ کو اپنے ہاتھوں سے کرنا کیا یا تو آپ پانی سے دھو لیجئے نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس سے مساج کیجئے پانچھے منٹ تک تاکہ یہ ہماری اسکن میں اندر تک جا سکے اور ہماری اسکن جو ہے اندر سے ہی تو یہ ہماری اسکن میں اچھے سے جا سکے اور کام کر سکے تو فرنس آپ اس کو چوہرے تک مساج کیجئے پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد آپ کوئی بھی موسٹرائزر لگا سکتے ہیں اور سو جائیے فرنس آپ خود دیکھیں گے کہ ایک ہی بار میں آپ کا چہرہ صبح کو کتنا اچھا گلو کر رہا ہے ترو تازہ لگ رہا ہے یا آپ کی اسکن بھی جو ہے اچھے سے نور آنے لگے گا آپ کا چہرہ ایک دم ٹائٹ وہ آپ کی انٹی ایجنگ کی پروبلم بھی خاتم ہو جائے گی